موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ہانیا کیچن آج ایک اور ایزی سی ریسپی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج میں بناوں گی ملک کیک کی ریسپی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنتا ہے اور اس میں بہت لیس انگیجن جاتے ہیں اور یہ انڈیا کی مشہور مٹھائی ہے آپ ہلوائی سے جا کر جو کھاتے ہیں گھر پہ بھی ہم ایزی لی اور لیس چیزوں سے بنا سکتے ہیں آپ جو اس میں چیزیں جائیں گے وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی اس میں میں نے دو کلو دودھ لیا یہ میں نے گائے کا دودھ لیا فل فیٹ ملک لیا ہے میں نے آپ کو دوسرا بھی یوز کر سکتے لیکن گائے کا کریں گے تو یہ زیادہ اچھی بنے گی ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لیمن جوس لیا ہے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں مکھن لیا ہے آپ مکھن کے جگہ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیدام اور کچھ پستہ میں نے لیا ہے گارنش کرنے کے لئے اور ڈیٹ کپ میں نے اس میں چینی لیا ہے اور اس کے بعد اب میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاؤں گی اب یہ میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے یہ دودھ ڈال دیا اور آپ اس میں نانسٹک یوز نہ کریں جس کا کوئی موٹی بیس ہو کسی برطن کی وہ یوز کریں اور اس کو میں اچھے سا بوائل آنے دوں گی یہ دیکھیں دودھ کو اچھے سا بوائل آ گیا ہے اور اب اس کی میں جو آنچ بلکل لو کر دوں گی آپ نے لو کرتے اس کو بلکل ہلاتے ہوئے ہلکی ہاتھوں سے آپ نے بلکل لو کر کے اس کو پکانا ہے اس ملک کیک کے سب سے یہ اچھی قوالیٹی ہے کہ اس کو آپ کو دھیان رکھتے ہوئے اچھے سے ہلاتے ہوئے اور بلکل لو فلیم پر تیس سے پینتیس منٹ کے لئے پکانا ہے جب یہ دودھ ابھی ہے دیکھیں برطن کا فل ہے اس کا ہافتت نہ رہ جائے اب میں اس کو بلکل ہلاتے ہوئے تیس سے پینتیس منٹ تک پکاؤں گی جب دودھ آدھا رہ جائے گا اور لو فلیم پر اس کے بعد میں آپ کو دیکھاؤں گی یہ دیکھیں دودھ دیکھیں ایک برطن فول تھا اس کا ہافتت ہو گیا ہے اور بلکل آپ نے اس کو ہلاتے ہوئے پکانا ہے دیکھیں یہ نیچے سے اور سائیڈوں سے آپ نے اس کو اس طرح سے کرتے ہوئے اچھے سے ہلاتے ہوئے پکانا ہے اب اس میں میں جو لیمن ڈالوں گی تاکہ اس میں جو دانے دار سا بن جائے اس میں میں پہلے ہاپ ٹی سپون ڈالوں گی اور اگر یہ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا اگر اس سے پھٹ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس میں میں پھر اور لیمن ڈالوں گی آپ اس کی جگہ پھٹکری بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہلوائی اور اپنے پھٹکی ایک مٹر کے دانے یوز کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں دودھ ڈالا تھا اس طرح سے یہ پھٹ گیا اس میں اس طرح سے دانے دار سا آ جائے گا اور اس کو اب میں پھر ہلاتے ہوئے بلکل لو فلیم پر جو ہے تیس منٹ تک پکاؤں گی آپ نے بلکل لو فلیم رکھتی ہے اور اس کو ہلاتے ہوئے پکانا ہے تاکہ یہ سائیڈوں سے بھی نہیں چپکیا اور نیچے بھی نہیں لگے ملکے کی یہ ہی خاصیت ہے کہ یہ ہلوائی جو ہے جب بناتے ہیں تو اس کو بہت ہی اعتیاس سے بناتے ہیں ہلاتے ہوئے تاکہ اس کی جو ہے بلکل ایک اچھی سی لکا ہے اور جب یہ تھرٹی منٹ تک ہو جائے گا اس کے بعد میں پھر آپ کو دکھاؤں گی تھرٹی منٹ میں اس کو اور پکاؤں گی بلکل لو فلیم پر رکھ کر یہ دیکھیں دودھ بلکل دیکھیں یہ دیکھیں یہ فل تھا اس کے فورت حصہ رہ گیا اب اس میں میں ہاف کپ چینی ڈالوں گی اور اس کو پھر پکاؤں گی یہ دیکھیں اب اس میں ہاف کپ چینی ڈال دی ہے اور اس کو میں اچھے سے ہلاتے ہوئے پکاؤں گی کیونکہ چینی کا یہ پانی نکلتا ہے اس کو بھی اچھے سا سکانا ہے ہم میں ہاں دیکھیں اس کو کو لو فلیم پر دس منٹ پر جھگا اور پکاؤں گی اگر ہاف کپ چینی میں وہ اور ڈالوں گی اس طرح سے ہلاتے ہیں دیکھیں اب دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پر پکاؤں اس میں میں بلکل آف کپ ایک کپ اپ بل کپ پر جھگا چینی باقی ساہیں وہیں دیکھیں اور پھر اس کو میں ہلاتے ہوئے بلکل لو فلیم میں 20 منٹ کرے پکاؤں گی آپ نے اس کو بالکل اس کو حلاتے ہوئے پکانا ہے اس کو اگر اپنے گھر چھوڑ دیا تو یہ خراب ہو جائے گا اس کو بالکل میں حلاتے ہو لو فلیم پر پکاؤں گی اس کو بالکل میں سکھ پش کر دوں گی یہ دیکھیں بلکل آپ نے اس کو حلاتے ہوئے پکانا ہے کتنا سا رہ گے ایسا ہونے چاہیے اس کو 5 منٹ اور پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں دیسی گھی دالوں گی دیسیگی ڈالتے ہی تین سے چار ویڈ میں یہ ریڈی ہو جائے گا یہ کھوڑا ٹائم لیتا ہے لیکن یہ بہت تیسٹی اور یمی بنتا ہے آپ جو بزار سے ہلوائی سے لیتے ہیں اور لوگ دون میں تو یہ بہت ہی ایزی اور آسانی سے بن جاتا ہے آپ گھر میں پری بھی ہوتے ہیں تو اس لئے آپ لازمی ہی پرائے کریں اب پانچ مینوں کے بعد میں اس میں دیسیگی ڈالوں گی اور اس کے بعد میں آپ پیٹی کھاتی ہو یہ دیکھیں اس طرح سے جب یہ ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے ہونا چاہ دیسیگی ڈالوں گی آپ اس کی جگہ دوسرا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس میں مکھنی یوز کر رہی ہوں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی یمی آئے گا اور یہ بہت ہی لزیز بنے گا جس طرح سے ہلوائی کے پاس ہم کھاتے ہیں اور اس کو میں جب اس کو پانچ منٹ اور لو فلم پر پکاؤں گی جب اس سے گھی ہلکا سا اور اس میں گھی اچھے سے مکس ہو جائے گا اور سائڈوں سے گھی نکلنا شروع ہو جائے گا اس کو پانچ منٹ اچھے سے میں پول فلم پر رکھ کے پر پکاؤں گی یہ دیکھیں اب اس کی سائڈوں سے جو گھی سیپرٹ ہوتا جا رہا ہے اور یہ اب ریڈی ہو چکے میں چولہ بند کر دوں گی اور اس کو میں ایک سیپرٹ بٹن میں نکال کے آپ کو دکھاؤں گی میں نے ایک ٹری لیا ہے اس کو سوفن کرنے کے لیے اب اس میں مورنی اچھ سے گریز کر لی اب میں جو میں یوں میں بنائی تھا وہ اس میں ڈالوں گی یہ دیکھئے میں نے سرونگ ٹری میں ڈال دی اب اس کو میں تین گھنٹے کے لیے روم پرفیرچر رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو سوفن کر کر دکھاؤں گی اب تین گھنٹے میں اس کو ریسٹ کرنے کری رکھ دوں گی آپ فریزر میں بھی لڑک سکتے لیکن اس نے روم پرفیرچر پر تین گھنٹے کیلئے جیسے ہی کسی جگہ پر چھوڑ دوں گی کور کر کے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں اب اس کو دو سے تین گھنٹے ہوگی اس کو میں نے روم ٹو پریچر رکھا ہے اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب میں ایک نائف لوں گی اور اس کو سائیڈوں سے ہلکا سا کٹ کروں گی اس طرح سے تاکہ یہ اس کو میں اچھے سے ہسانی سے نکال سکوں چاروں سائیڈوں سے اب یہ دیکھیں میں نے ایک سیپریڈ پریٹ میں اس کو نکال لیا ہے میں اس کو کٹ کروں گی اب اس کو اس طرح سے کسی شیئر میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور یہ بہت تیسٹی بنتا ہے اور یہ بہت ہی نرم ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کے سارے پیسیز کر لوں گی اب اس کو میں کسی بھی اپ رائی فوڈ سے اس کو کارنش کر سکتے ہیں میں اس کو پیستر سے اس طرح سے ہلکا سا پریس کر کے اسی کو میں بیدام سے کارنش کروں گی یہ ہلوائی کی دکان سے ہم بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں یہ گھر پہ بہت ایزیلی بن جاتا ہے اس طرح سے میں اس کو کارنش کر لوں گی اور پھر میں آپ کو سرب کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا مزہدار سب میلکیک ریڈی ہو چکے یہ دیکھیں یہ کتنا ہی نرم ہے اور یہ بہت جمعی ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا چیکچر دیکھیں کتنا ہی ٹیسٹی ہے لازمی چھوائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ